پنجاب حکومت یا مرکسی حکومت آٹھ فروری سے پہلے جو سنیریو تھا اس سنیریو کی تناظر میں مطلب اسی سنیریو کے ذہن میں رکھ کے بحیوی کر رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ آٹھ فروری کے بعد سیچویشن چینج ہوئی ہے آٹھ فروری کے پہلے ان کے پاس نہیں پہ بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی اس وقت ان کے پاس ایک پورے سوبے کی حکومت ہے آٹھ فروری سے پہلے پارلیمنٹ میں وہ نہیں تھے اس وقت جو ہے وہ نوے کے قریب جو ہے لوگ ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھ ہوئے ہیں اس وقت پنجاب کی جوہے وہ اسمبلی میں نہیں تھے اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں تو اس اس تناظر کو میرا خیال ہے پنجاب حکومت کو اور مرکزی حکومت کو بھی کہیں نہ کہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ پولٹیکل ڈائنیمکس قدرے چینج ہوئی ہیں آپ کو وہی اگر چلے گا فرض کریں کہ آپ کتنے محاذ چل رہے ہیں کہ عدالتی محاذ پر مخصوص نشستوں کے معاملات ہیں بینڈیٹ چوری کے حوالے سے آپ وہ سپریم کے حوالے سے اگر یہ معاملات ایک دو دنوں میں کئی سیٹل نہیں ہوگے تو آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو سڑکوں پہ آئیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پھر وہ معاملہ جو ہے وہ کہ نئی حکومت جیسے ہی آئی ہے تو ایک محاذرائی کا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے جو اپوزیشن کی پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی سڑکوں پر بھی پنجاب میں بھی مطلب یہ ہے کہ ایک محاذرائی کا محول جو ہے وہ بن سکتا ہے کیونکہ ابھی ریسٹلی آپ دیکھیں دو روز قبل جو جلسے ہوئے ہیں لاہور میں تو وہاں میں سیون ایٹی اے کی جو مقدمات درج ہوئے ہیں تو یہ جو سیون ایٹی اے کے مقدمات درج ہونا بھی جو ہے وہ یہ آٹھ فروری سے پہلے کے سیناریو کا جو ریکشن ہے وہ لگ رہا ہے علاقہ ابھی آٹھ فروری کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ ان کو کم سے کم کہیں نہ کہیں چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں جو اس وقت اڈیالا جیل کے باہر جو اڈیالا جیل سے باہر مطلب ان کے جو ابھی پارلیمنٹ میں موجود پی ٹی اے کی قیادت ہے ان میں جو مجارٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے چیزوں کو میرا خیال میں مفامت کی طرف جانا بھی چاہتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ لے بھی جائیں کسی ایک پوزیشن میں کیونکہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ابھی جو انہوں نے فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کی بات ہو رہی ہے اس معاملے کو وہ سبریم کورٹ پاکستان میں لے کر جائیں گے مقصوص نیستوں والے معاملات ہیں تو اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت جلد کوئی آہ محول جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا نظر نہیں آ رہا بہت بہت شکریہ آپ کے بشیر فور بینگ ویڈ آس انشاءاللہ پھر آپ سے دیکھتے کل جو آپ نے جیسے کہا کہ ایک سو اسی ملین ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس میں تو ظاہر ہے مغلا بھی ملیں گے اور میڈیا کہ بھی ملاقات ہوگی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی سماعت ہوتی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ ایک طرف جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ دو ہفتے ملاقات نہیں ہوگی پھر تو ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت اس طرح آپ سے ضرور انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی ہم معلوم کرتے رہیں گے کہ کیا ہوا ہے تجاد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں اجاز صاحب آپ کی طرف آتی ہوں ساکیب you had to go somewhere آپ بالکل جا سکتے ہیں رکیں گے تو بھی اچھا لگے گا لیکن because you had to go سجاد صاحب اب وفاقی کابینہ کی طرف آ جاتے ہیں بالاخر وہ وفاقی کابینہ جس کے حوالے سے اجاز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے welcome کرتے ہیں اجاز صاحب آپ کو بھی شو میں جو وفاقی کابینہ اس وقت تشکیل ہو گئی اور اس کے بعد جو پورٹفولیوز ہمارے سامنے آئے ہیں پہلے صرف آ جاتے ہیں خزانہ کے حوالے سے کیونکہ یہ وہ وزارت تھی جس پر بڑی لے دے تھی کہ آیا اس آگ ڈار صاحب کو بنایا جائے گا نہیں بنایا جائے گا بارال ان کو ایک اہم position تو دینی ہی تھی جبکہ یہ decide ہو چکا کہ senate کے جو chairman ہے وہ پاکستان people's party کے slot کے لیے تھی جس طرح سے governors decide ہوئے جو formula sharing ہوئی ان دونوں جماعتوں میں noon اور people's party میں آپ یہ بتائیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کابینہ نے منظور کر لی کیونکہ اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کی nationality جو تھی وہ netherlands کی تھی اور انہوں نے بقاعدہ پاکستانی پھر جو nationality ہے وہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کہا جس کی منظوری دے دی گئی کیا آپ کو لگتا ہے بڑا اس کی اوپر بھی بڑی discussion ہوئی سوشل میڈیا پر بھی بڑا اس کی اوپر لوگوں کے comments آئے کیسی لگی آپ کو یہ وفاقی کابینہ کی تشکیل اور وزارت خزانہ میں اورنگزیب صاحب کا آنا اچھا نادیہ اس میں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اشحاق ڈار صاحب کا معاملہ تھا establishment سمجھتی تھی کہ وہ اپنے پرانی کسی glory میں ہیں اور وہ دو نئی realities ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور مفتا اسماعیل کے بعد انہوں نے واقعی کافی وقت بھی ضائع کر دیا تھا تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک press conference دیکھی تھی جس میں جب آئی ایم ایف نے agree کر لیا تھا آپ کے ساتھ stand by agreement کا تو لاہور آکے شہباز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کے صاحب مل کے اور اپنے وزیروں کے صاحب مل کے ایک press conference کی تھی تو میں اس میں موجود تھا تو میں نے یہ body language دیکھی تھی کہ جب اسحاق ڈار نے دو دفعہ کہنے کی کوشش کی کہ اگر نہ بھی یہ ملتا stand by agreement تو ہمارے پاس arrangements تھے تو اس نے شہباز شریف نے بہت برے طریقے سے اس کو نہ snub دیا اور اس سے مجھے یہ لگا کہ جو یہ ideological فرق ہے وہ اسحاق ڈار میں اور شہباز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے اسحاق ڈار اپنے آپ کو place کرتے تھے میاں نواز شریف کی cabinet میں اور شہباز شریف صاحب سی ایم ہوتے تھے بعض اوقات وہ پجاب کو فنڈ دینے میں بھی ہچک جاتے تھے شہباز شریف کے ساتھ اسحاق ڈار کی وہ والا relation نہیں تھا جو relation نواز شریف کے ساتھ تھا اس کو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ منشہ تھی کہ ڈار صاحب جو ہے وہ نہ آئے ان کی کابینہ میں جی بلکل اور ڈار صاحب اور ڈار صاحب بلکل اکل اکل سمجھتے تھے فینینس کے معاملے میں وہ کہتے تھے میں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا ایسے کر کے دکھایا ہم نے تین سال میں یہ کر دیا وہ turn around کر دیا تو وہ وہ چیزیں آج کے ساتھ میچ ہی نہیں کرنی تھی آج کے مسائل کے ساتھ نا تو اس میں میں سمجھتا ہوں stand by agreement میں بلاول بھٹو نے اور شہباز شریف صاحب نے مل کے جو ڈپلومیسی کی اس کے نتیجے میں وہ چیزیں ملی ہیں آپ کو اور اب اس کو continue کرنا تھا اصل سوال کیا ہے اصل سوال یہ ہے کہ ایسے ایف سی ہو یا ملٹری ہو ملٹری آپ دیکھیں کہ آئی ایس آئی چیف نے بھی آج سے دو سال پہلے عمران خان کو تین سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایکانومی ہے اب ہماری establishment کو بھی پتا ہے کہ ایکانومی ہے سب سے main جو ہمارا ایجنڈا تو یہ جو اورنج زیب صاحب کے بارے میں ایک کہانی یہ بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی مسلم ڈیگ نون کی رضا مندی کے خلاف اور establishment نے ان کے اوپر ایک ٹیکنو کرٹ ٹھوپ دیا ہے یہ بھی بات غلط ہے دیکھیں وہ مسلم ڈیگ نون کی فیملی کا آدمی اورنج سے اگر آپ کو پتہ ہو بلکل آپ کو پتہ ہوگا خلیل و رحمان رمدے ایک جج ہوا کرتے تھے جو کہ ہر موقع پہ پیپرز پارٹی کو سنب کرتے تھے بے نظیر بھٹوں کو کبھی ریلیف نہیں دیتے تھے اور میاں نواز شریف کے بہت وہ قریب سمجھے جاتے تھے اور بڑے سٹرونگ ایڈ تھے وہ وہ جج صاحب جو تھے ان جج صاحب کا بھائی فاروق رمدے جو ہے اس کا یہ صاحب زیادہ ہے اورنج زیب نا اور ان کی ایک بہن اس وقت سینٹ کی میمبر بھی ہے فاروق صاحب کی نا ہے سوری اورنج زیب صاحب کی اچھا اور یہ مصطفی رمدے کا قزن ہے اور مصطفی رمدے اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں اور پنجاب میں ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں تو یہ ٹوما ٹیکسنگ کی ارائی فیملی سے ہیں جو کہ سالہ سال سے ان کے ایک چچہ اصد و رحمان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے ایم ای نے بنے دو دفعہ اچھا فاروق رمدے جو ان کے فادر ہے وہ بھی اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں تو ہی اس ویری مٹ مسلم لیگ این پرسن نا وہ پورے نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے سجاد صاحب ایک تو ہوتا ہے کہ نون لیگ کے آپ سپورٹر ہیں ٹھیک ہے جو بھی حکومت بنا رہی ہے اس کا سپورٹ ہے اس کے آپ سپورٹر رہے ایک ہوتا ہے کہ اتنے بڑا اپنے ایک الیکشن لڑا اتنے آپ نے ٹکٹس دیئے ہیں اور اس میں سے کیا آپ کے پاس ایک بھی پارٹی کا ایسا کوئی شخص نہیں تھا جس کو آپ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اس وزارت کو لیٹ کر سکتا ہو یعنی has the ability to do it یہ سوال تو بنے گا آپ کہتے ہیں کہ یہ establishment choice نہیں ہے اجاز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہو گئے موسین نقوی ہو گئے اہاچیما ہو گئے جو جو لوگ جو کیاٹیکر سیٹ اپ کا حصہ تھے اور وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا حصہ ہے اجاز صاحب تو یہ شہباز شریف صاحب کی آپ کہیں گے کہ ان کی اپنی منشاہ تھی یعنی وہ خود مختار تھے اس کابینہ کو تشکیل دینے میں یا اس میں سب سے زیادہ عمل دخل establishment کا تھا ڈادیا ایک تو ویلکم آپ کو آج آپ پھوست ہیں اور پیسٹننگ بھی آپ اچھی کر رہی ہیں دو تین چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں نا ایک تو جو ابھی سجاد نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون کے بعد اگر کوئی دو فیملیز نون لیگ میں سٹرانگ ہیں تو ایک یہ رمدے فیملی ہے اور دوسری تارر فیملی ہے اتا تارر ان کے اور سائرہ تارر صاحبہ کو آپ جانتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ 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 بات درست ہے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ کہ شہباز شریف بڑے اتنے با اختیار تھے یہ یقینی طور پر ایسی بات نہیں ہے فائنیس منسٹری کے معاملے میں شہباز شریف اتنے باقتیار نہیں تھے یہ میں بلکل باباں کے دوحل کہنے پہ تیار ہوں اور اس کی دو تین ریزنز ہیں ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو فائنیس منسٹر ہے اس کو وہ ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کو آئی ایم ایف پی قبول کرتا ہو جس کو وائلڈ بینک قبول کرتا ہو جس کی ایشن ڈیوائلمنٹ بینک پہ سے ہو اور جس کی اسلامی ڈیوائلمنٹ بینک پہ سے ہو یہ اسی طرح کے لوگ جو نا وہ ہم ایک زمانے میں دنیا کی ایکانومی پیللل ایکانومی چلایا کرتے تھے آپ کو آپ بھی اس وقت چھوٹی ہوں گی ہم بھی کچھ چھوٹے تھے بہت نام آتا تھا کہ جی وہ ادنان خشوگی صاحب ہے وہ پیٹرل ڈیلز کراتے ہیں وہ فلاہ صاحب ہیں وہ اس لحے کی ڈیل کراتے ہیں اور اس سے دنیا کی پیللل ایکانومی چلتی تھی اب دنیا کی ایکانومی بینکرز چلاتے ہیں خاص طور پر ہم ہمارے جیسے مبالک نے اور رمدی صاحب کا جو نام ہے اس میں یہ میں راتی طور پر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ نام بھی شریف فیملی سے ہی آیا ہے